موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلل لفتت مل لسانی یفقہ وقال عامی خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب ریاست جو ہے اس کی حیثیت میرے دگمان میں ایک باپ کی ہے جو کہ سرپرستی کرتی ہے ان لوگوں کی جس کی لیے وہ ریاست ہوتی ہے لیکن غور کیجئے کہ آج ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ راولپنڈی کے کینٹ کے علاقے کے اندر ایک سرکاری ہسپتال ہے اور وہ ٹی بی کے اندر سپیشلائز کرتا ہے اور اس سارے ہسپتال کے اندر کوئی ایکس رے کی مشین موجود نہیں ہے یہ سرکاری ہسپتال ہے اگر غور کیجئے تو سرگودہ کے اندر اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ستائی سے زیادہ بچے جو ہے وہ ہلاک ہو جائے اگر ویہاڑی جیسا شہر دیکھیں جو کہ اچھے شہروں میں سے ہے وہاں ہسپتال کے سرکاری ہسپتال میں اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بچے ہلاک ہو جائے اگر دوسری طرف غور کیجئے تو سرگودہ میں جو حالات پیدا کیے ہم نے میڈیکل ان کو تو چھوڑ دیجئے لہور کے اندر جنہ ہسپتال کے اندر پانچ دن نرسیں جو ہیں وہ باہر پوٹیسٹ کرتی رہی اور پانچ دن ایک آدمی ان کے پاس نہیں آیا سرکاری جب تک وہاں میڈیا نہیں پہنچا حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی خواتین عزیزات معاملہ یہ ہے کہ مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارے ملک کے ان مسائل کا حل ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے یا نہیں میں تھر کی گفتگو بھی اس لیے کروں گا کہ تھر کے اندر مجھے بچوں کے مرنے کا غم ضرور ہے لیکن جو وزیر صحت نے بیان دیا میرے خیال میں وہ جلتی پہ تیل نہیں تھا وہ لوگوں کے کفن چھیننے کے برابر تھا میرے مہمان ہے کراچی میں مفتی نعیم صاحب ان سے بات کریں گے لاہور میں میرے ساتھ کاری زوار بہادر صاحب ہے حضرت السلام علیکم اور انتہائی ممنون شوکت بسرا صاحب جو کہ پہلی تفاہ کتب ان لائن نے تشریف لائے حضرت بہت ممنون آپ کا آپ تشریف لائے اگر آپ اجازت دے تو میں کراچی میں پہلے مہمان سے بات کر لیم مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں رنجیت سنگھ جو تھا یہ حکومت کر رہا تھا سکھوں کی حکومت تھی لیکن اس میں آپ مقدمہ دیکھئے کہ ایک عورت جو ہے وہ بزار میں اکیلی سبزی پھل لینے چلی جاتی تھی رات کو سفر بھی لوگ کر سکتے تھے یہ کیسا معاملہ ہے کہ جان اور مال جو ہے وہ تو اس اسلامی رپبلک آف پاکستان میں حاکموں کا ذمہ ہے لیکن جان اور مال تو چھوڑ دیجئے آج کوئی حاکم آکے اگر کوئی بات کہتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے مجھے تو کم از کم اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں آرہا ہوتا یہ وقت کا جو گیپ اتنا زیادہ آگیا حضرت یہ فرمائیے ہم تربیت کی طرف جائیں اپنے حاکموں کی طرف دیکھیں سیاست دانوں کی طرف دیکھیں اپنے علماء کی طرف دیکھیں ہم سانس کہاں لیں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی ہمارے حکمرانوں کے لیے شرمناک واقعات آتا ہے جو سامنے آ رہے ہیں اور سن سن کر آدمی کی جان جلتی ہے اور ایک واقعہ نہیں ہے آپ پنجاب کے کچھ واقعات بتا رہے ہیں چونکہ میں پنجاب میں تو رہتا نہیں ہوں میں سن میں رہتا ہوں سن کے اندر جو تھر کے حالات سامنے آ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی ایاشیہ ختم نہیں ہو رہی اور ان کی تعیوش ختم نہیں ہو رہے ہمارے یہاں لوگوں کے پر قہت ہے پانی نہیں ہے آپ اس کو چھوڑے تھر کو کراچی جیسے شہر کے اندر صورتحال یہ کہ آج جمعہ کی نماز میں بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کے اندر جمعہ نہیں ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پانی وضو کرنے کیلئے نہیں تھا جمعہ نہیں ہوا اور اس میں ہمارا جامعہ بنوریہ بھی موجود ہے کہ ہم نے سب جگہ اپیل کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئے یہاں پانی نہیں ہمارے یہاں ایک ہزار طالبات رہتی ہیں اور دنیا بھر کے ممالک کی امریکہ اور فرانس کے طلبات طالبات رہتے ہیں ان کے لئے پینے کا پانی تک نہیں ہے تو ہمارے کراچی جیسے شہر کے اندر یہ حالات ہیں تو تھر جیسے علاقہ جہاں پر بچارے غریبوں کی آبادی ہے کوئی سننے والا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بدترین حکملان اگر میں نے دیکھے ہیں تو ان سے زیادہ بدترین حکملان نہیں دیکھے کم از کم ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز ہے نمازیوں کا کیا ہوگا کراچی کے اندر پانی پینے کے لئے نہیں یہ غریبوں کا کیا ہوگا تھر کے اندر جو حالات سامنے آ رہے ہیں سننے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ میڈیا کو آدمی دیکھے نہیں دیکھنے کے بعد ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ آدمی دیکھنے کے قابل نہیں رہتا حضرت عمر روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دور کے اندر اگر کتہ بھی پیاسا مرتا ہے فراد کے کلارے تو عمر سے پوچھو گی حضرت میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں مجھے ایک لحما دیجئے حضرت میں آپ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں یہ آپ نے بھی مسائل دی حضرت عمر جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں میں نے تو حضرت علی کے ساتھ بھی حضرت عمر کی ایسی مسائلے پڑھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کم کیا ہے اگر وہ نہیں ملے گا تو بیت المال میں میرا میں کیسے حساب دوں گا یہ سارے واقعات ہم سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے حاکموں تک کیا یہ واقعات نہیں پہنچے یا واقعی ہم اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں فرق ہی نہیں پڑھتا کہ کوئی آ کے کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بدقسمتی ہے کہ ہم صرف اسلام کا نام لیتے ہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرار نہیں ہیں ہمیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اور ان کی مثالیں دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے جہاں کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے خالی نام اسلام کا جسے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا دل و نگاہ مسلمان نہیں نہ ہمارا دل مسلمان ہے نہ نگاہ مسلمان ہے نہ ہماری کوئی کوشش ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بچانے کے لیے کچھ تو کریں حضرت ہے جی تو پھر ہمیں بزرگوں کا نام لیتے ہوئے مجھے بسرہ ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ آئیڈالیزم کے ابھی ایک فریم میں ہیں ہم کسی خواب کی حالت میں ہیں کہ ہم گفتگو تو یہ ساری کرتے ہیں لیکن جب ریالیٹی پہ بات آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چاہے آپ جتنی مرضی مسالے دیں ریالیٹی میں ایسا نہیں ہے آج اس وقت ہر شخص دوسرے کی اوپر بلیم کر رہا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے میرے خیال میں میں امانداریزم سے صرف اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے دونوں غبت کر رہے ہیں دونوں اپنے مرے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں دونوں میں سے ایک صحیح کیسے ہو سکتا ہے حضرت یہ کردار کا جو زوال ہے یہ حاکموں کی طرف کیوں چلا گیا کتب پہ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں آپ نے یہ جو پات پوائنٹر کی ہے ہمیں سب کو ایک خود اتصابی کے عمل سے گزرنا ہوگا منحیصل قوم شاید ہم لوگ گرابٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ انگلی اٹھائیں اور اس کو گالی دیں کہ جو اس وقت اس کو یہ کہا جائے یہ کہا جائے کہ یہ ذمہ دار ہے ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہوتی ہے حکمرانوں پہ ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ تو ابھی کھتھار کے اندر سو بچے کی بات کر رہے ہیں یا بہاولنگر کے اندر ڈیڑھ سو بہاولنگر کے اندر ایک سو بائیس بچے غیر میاری دواؤں میرا اپنا ذلہ ہے وہ ایک جان بھی جائے یہ تو ایک سو بائیس بچے ایک کا جواب دے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکمرانوں کے خلاف بلکل میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف بات بھی ہونی چاہیے اور میں بطور یہ نہیں کہ پہلے میں انسان ہوں میرے اپنے جذبات ہیں میرے بھی اپنے بچے ہیں وہ جو مرے ہیں وہ بھی کسی کے مرے ہیں کسی کے بلاول کسی کے حمزہ ہوں گے بات صرف اتنی ہے کہ بات ذمہ داری کی ہے بات ریئرائیزیشن کی ہے جن کے اوپر ذمہ داری ہے بلکل ان کو فکس اپ ہونا چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے اور ان کے خلاف اگر جب تک کاروائی نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملے بڑی صاف بات آپ نے کر دی جب تک کاروائی نہیں ہوگی نہیں ہوگا آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مائک دیجئے جی بٹا السلام علیکم سر میرے نام ارزا خانے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جسے چلنے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اس کو وزیر اعلی سندھ کیسے بنایا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کی ایسی کونسی مجبوری ہے کہ انہوں نے ایک جوان شخص کی بجائے ایک ضعیف شخص کو وزیر اعلی سندھ بنایا پی 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 کا جو چیئر مین ہے وہ سب سے زیادہ جوان ہے سکتا ہے یہ بات انکوار کرنا وہ سب سے جوان آدمی اور یوت کا لیٹر ہے لیکن جو وزیر اعلی ہیں وہ میرے خیال میں تقریبا نوے سال یہ نوے سال کے پلاس ہیں تو وہ ذمہ داری کسی جوان شخص کو کیوں نہیں سونپی جا سکتا ہے بیٹا ایک بات ذہن میں رکھئے ایک بات ذہن میں رکھئے کل آج جوان ہے کل ہم نے بھی بڑے ہونا ہے یہ کہنا کہ بڑا ہونا اور جوان ہونا بات ذمہ داری پڑتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں تجربے تھا کوئی شاڑ کرنی تھا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج قائم علی شاہ صاحب عمر کے حصے میں ہیں جو بڑا پا بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ کہنا کہ وہ چونکہ ہو گئے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے یہ کرائیٹریہ نہیں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دی ہوئی ہے کام کر رہے ہیں جہاں وہ غلط کر رہے ہیں ان کو پوائنٹ آٹ کرنا چاہیے ابھی تک بسرہ صاحب اتنے بچوں کے مرنے کے بعد بھی ایک ذمہ داری کا احساس جو ہے سندھ حکومت کو کیوں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہو کتب اس میں یہ ہوا تھا میں اس میں بلاول بھٹو صاحب نے اس کا بڑا سٹک نوٹس لیا اس کے خلاف ایک کبھی ڈائریکٹلی ایک کمیشن کام کر رہے ہیں وہاں پر وہ جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف کار بھی لیکن ایک پاس آج بزین میں رکھیے گا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ بھی جائے تو ان کے خلاف کار بھی ہونی چاہیے لیکن تھر کو آپ تھوڑا سا آپ بھی ماشاءاللہ مولان مفتی نعیمی صاحبی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھر میں ہر سال جو وہاں پہ حلات ہیں کہت آتا ہے وہاں پر ریگستان بھی ہے وہاں پر معاملہ دوسرے بھی ہیں اگر ان کو آپ کمپیر کریں الائیڈ ہسپٹل میں جو بچے مرے ہیں یا اگر آپ ان کو کمپیر کریں کہ جو باول نگر میں غیر بہری عدویات سے مرے ہیں جو سرگودہ کے اندرے آپس کے لیے یہ کمپیرزن نہیں ہے لیکن یہ تو ایک جسٹیفائیڈ سوال ہے کہ مٹھی کے ہسپتال میں اتنے موتوں کے بعد ایک بچے کا انکیوبیٹر نہیں پہنچ سکا کچھ ڈونیشن ہی مانگ لیتے کسی سے کتبے میں نے وہی کہا نا کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انکیوبیٹر نہیں پہنچا یہ خبر ہوگی خود میں وہاں مٹھی گیا ہوں میری نظر کے اندر جو کاؤز آف ڈیٹس ہیں یہ آج پہلے بھی ہوئی ہیں چونکہ بہت ہوا اب ہائیلائٹ ہو رہی ہیں اور اچھا ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پر میں نے دیکھا کہ پانی کڑوا تھا نیچے کا وہاں پر اسٹیویل لگائے گئے ہیں میٹھا پانی وہاں پر پروائیڈ کیا جا رہا ہے اب گندم کی ایک بات چلی تھی وہاں پر دیکھیں چھوٹا بچہ جو دس دن کا ہے یا چار دن کا ہے وہ بھوک سے گندم اس وقت سے نہیں مرا ہوگا اس کو گندم نہیں ملی ہوگی اس کی ریزنز ہیں اس کے اوپر ہمیں ذرا جانا چاہیے آپ کی چھوٹی سی توجہہ اس پر جاتا ہوں سٹیٹسٹیکلی اگر ہم ثابت کرنا چاہے تو ہم ہر برائی کو سٹیٹسٹیکلی ثابت کر سکنے کے ہے ہم ایک کینسر کی دوائی جو امریکہ میں کینسر کے لیے پاکستان میں اس کو الاؤ کر سکتے ہیں میں فلائجلز کا ذکر کر رہا ہوں وہاں پہ نہیں کوئی کھا سکتا ہے یہ سٹیٹسٹیکس ہے اگر سارے حاکم جو ہے وہ ان سٹیٹسٹیکس میں پڑھ کے ڈیتھ کو جسٹیفائی کریں گے تو جواب لینا پھر کس کا فرض ہے کس کا حق ہے جواب دینا اکاؤنٹو بیلٹی پھر یہ کہانیاں نظر آتی ہیں تھار کوئی چوتھے آسمان پہ تو نہیں ہے کہ وہاں قید پڑھتا ہے اور وہاں پہنچ نہیں سکتے ہم روزانہ جلسوں کے لیے علی کاپٹروں پہ پھر رہے ہیں تو ہمیں ان کے مدد کے لیے سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہماری نیت ہو کرنے کی دبائی سے بڑی کوئی ریاست نہیں ہے جو کہ ریکستان تھا لیکن دبائی کے ساتھ کیا کیا اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی ابھی واپس آتا ہوں دیتا ہوں آپ میں سے جو سوال کرنا چاہے وقت کے بعد آپ کے پاس گیا ہوں گا چھوٹا سا وقت لیتے ہیں واپس آتے ہیں اس بات کو یاد کیجئے گا کہ یہ سارے بچے جو ہیں یقین کیجئے روز قیامت ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گرہبان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات ایک میرے بہت اچھے عزیز ہیں میرے بڑے اچھے بھائی ہیں وہ بحرین میں تھے پھر مسکت میں جا کے مسکت کے بادشاہ کے وہ لگ گئے فینینشل اڈوائزر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آج سے کافی سال پہلے حضرت یہ سوال کے طور پہ میں کراچی میں مفتی صاحب کو پیش کر رہا ہوں بات انہوں نے شیخ محمد نے ان کو بلایا اور اپنی گاڑی میں وہ لے کے دبائی میں پھرتے رہے اور کہتے ہیں وہ ریگستان ہمیں دکھاتے رہے مجھے کہتے رہے کہ یہاں پہ یہ ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا وہ جو بیس سال آنے والے کا مجھے پلان دے رہے تھے ہم نے وہ سنا اور جب یہ واپس گئے مسکت اپنے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے پوچھا کہ شیخ محمد سے تم جو لے کر آیا انفرمیشن بتاؤ اس میں کوئی فیزیبیلٹی ہے اس ٹیم نے کہا کہ یہ لوگ حاکم جو ہیں یہ پاگل ہیں اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور بیس سال کے بعد آج یہی شخص جو مجھے کہانی سنا رہا تھا آج شیخ محمد کا فینینشل اڈوائزر ہے جگر نیت آپ کی ہو تو آپ ریگستان کو بھی نخلستان بنا سکتے ہیں اگر وہاں بن سکتا ہے تو پاکستان کا تھر جو ہے وہ ٹورزم کا سینٹر کیوں نہیں بنا اگر ہندوستان کے ریگستان جو ہے وہ ٹورزم کو انوائٹ کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے مفتی صاحب آپ سے بڑے عدب سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے حاکموں کا یہ مزاج ہو کہ وہ اپنے مسائل کو جسٹیفائے کریں اور ان کو حل کرنی کی طرف ترجیح نہ دیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ حق ہے کہ وہ اس جگہ پہ رہیں جہاں ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین حکمرانے ہیں میں تو زیادہ پنجاب سے واقف نہیں اس سندھ میں رہتا ہوں میں نے یہاں پر ایک بڑے مسئلے میں سندھ کے افسران کو فون کیا نام لے دیتا ہوں شرجیل ویمن اور فلاں فلاں میں نہیں جانتا ایک ناملی مسئلہ تھا ایک غریب آدمی کے لیے کسی نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا اور میں یہ شکایت کئی مرتبہ آپ کے توسط سے کر چکا ہوں جب ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تو ایک عام آدمی جو ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کے اندر سندھ کی حکومت کا مزاج جو ہے سوائے پیسہ جمع کرنے کے عوام کے خدمت بالکل مقصد نہیں ہے اور ذرہ سے بھی ان کے دل کے اندر رحم نہیں ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی ان پر کبھی رحم نہیں فرمائیں گے حضرت جی فرمائیے آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ یہاں پہ بہت عرصے سے رہ رہے ہیں آپ کا ایک نام ہے آپ کی ایک شخصیت ہے آپ نے پچھلے سات سال میں یہاں پہ واقعی لوگوں کے لیے گراس روٹ پہ کتنا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ روز بر روز بچارے لوگ تلزل کی طرف آ رہے ہیں سات سال کے اندر ابھی میں خیر پخانپور سے جب چلا ایک جنازے سے آیا ہوں جب سندھ کے اندر روڈوں پر داخل ہوا ہوں تو مجھے شرم آ رہی جی کہ میں کہوں کہ یہ روڈ کسی کھندرات کے ہیں یا کسی ہمارے ملک کے سوائیوے کے روڈ ہیں آپ چلنا وہاں مشکل ہو گیا ہے کسی جگہ بھی روڈ میں پانی میں کسی جگہ بھی ایک معمولی سے کام ہوتا ہے وہ بھی نہیں اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کراچی جیسے شہر کے اندر مساجد کے اندر جمعہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں پانی نہیں اب آپ بتائیں آپ تھلکوں کیا رو رہے ہیں اس پہ یقین ہی نہیں آ رہا آپ یہ فرما رہے ہیں بلکل سچ بات ہے خدا کی قسم یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ اسلامیک رپبلک آف پاکستان میں جمعہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں وہ سائل نہیں ہے اور میں اپنے آگے مثال دے رہا ہوں میں اپنے ادارے کی مثال دے رہا ہوں میں دوسروں کی مثال نہیں دے رہا ہوں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں حالات دن بر دن خراب ہو رہے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں ان حکمرانوں سے نجات دلائے کوئی اچھے حکمران ہمارے لائے جائیں جو کم از کم ہماری بات تو سن سکیں ان کے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں ہے مفتی صاحب حکمران کہاں سے آئیں گے اور کدھر سے آئیں گے پاکستان میں سے آئیں گے مجھے صرف یہ بتا دیں میں نے کوئی لائے 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 کوئی بات تو سن لے گا آپ میں حوصلہ نہیں ہے مفتی صاحب دیکھیں نا آپ اس وقت سے گالیاں دے رہے ہیں حکمرانوں کو میں نہیں بولا میں گالی نہیں دے رہا میں سمجھا ہوں میرے ساتھ جو ظلم بولا وہ بھی میں نہیں بتاؤں مفتی صاحب میرے ساتھ سن لے آپ کس میں آپ پر کہہ رہے ہیں یہاں پہ صورتحال یہ ہے یہاں کام کیا ہو رہے مجھے تو صرف یہ بتا ہے آپ اپنے کام بتا ہے مجھے مفتی صاحب میرے گزارش سن لیں آپ نے اللہ تعالی نے آپ کو بہت علم دیا ہے میں بہت لا علم آدمی ہوں لیکن آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے میں نے صرف ارز یہ کیا تھا کہ شوقت بسرا اپنی جگہ پہ اگر اپنی خود اتصابی کر لے مولانا صاحب اپنے گریبان میں جانک لیں ہم لوگ اپنی اپنی خود اتصابی کر کے ہاں حکمرانوں کو بالکل گالیاں ملنی چاہیے اسی طرح جس طرح آپ دے رہے ہیں نہیں میں گالی نہیں دے رہا میں کیا پانی دے سکتا ہوں میرے ہاتھ میں کوئی سیکورٹی ہے میرے پاس کوئی فورس ہے میں تو صرف یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کہوں گا اللہ ان حکمرانوں سے لجات دلا کر کوئی ایسے حکمران دے دے جب کمال مصطفیٰ تھا یہاں پہ تو کراچی کے اندر بہت سی ترقی نظر آ رہی تھی کمال مصطفیٰ اگر ایک فردی تھا اور یہ سارا کچھ کر سکتا تھا تو کیا مل کے حکومت یہ کام نہیں کر سکتی کتب بھائی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر کمال مصطفیٰ صاحب تھے تو مجھے بتائیے تھا اس وقت بھی تھا ابھی all of sudden یہ تو نہیں ہوا کہ فوری طور پر پیپلز پارٹی کے حکومت آئی اچھا اس وقت بھی آج سے کراچی میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ رونر کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا وہ اربن کو کنٹرول کر رہا تھا اس وقت ہوتا کیا ہے جب ایک پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں مسائل آپ کے پاس بہت کام ہیں جب ایک ڈکٹیٹر ملک کے اندر ہوتا ہے اس کو وہ قوتیں جو لے کر آئی ہوتی ہیں ان کو زیادہ فنڈز بھی دیے جاتے ہیں کام بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں حضرت یہ فرمائیے میں حضرت آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں اور حضرت آپ سے بھی بات پوچھ رہا ہوں اگر ایک حاکم ایک وعدہ کرتا ہے جو کہ الیکشن کیمپین سے پہلے وعدے ہوتے ہیں تھر میں جو لوگ گئے انہوں نے بھی تھر والوں سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے آج جو ان کے حالات ہیں وہ دیکھنے والے ہیں اگر ایک حاکم اپنے بیان میں جھوٹا ثابت ہو جائے اور پانچ سال مسلسل ہو پھر کیا حاکم رہنے کا اس کو کوئی حق ہے یہاں ہمارے ہاں جو سلسلہ چٹ رہا ہے یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں آپ جتنے مرضی بولتے جائیں آپ پھر صادقو امین ہی ہیں ابھی تک کسی کی تشریح نہیں ہو سکی کہ صادقو امین کون ہے ابھی سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے کہ صادقو امین کون ہے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے میں تو معاشرے کی موت یہی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ صادقو امین کون ہے یعنی ہم پانچ سال جن سے جھوٹیاں کھاتے ہیں جب انتخاب کی باری آتی تو انہی کے پیچھے دوڑ رہتے ہیں میں آپ کو بڑی مانداری سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان انسٹیوشن آف کارڈیالوجی کی امرجنسی کے اندر بابا جو ہے اسی سال سے زیادہ کا اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اپنی ڈرپ کو یوں پکڑ کے خود بیٹھا ہوا ہے سامنے جمع دار جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اور کسی ایک بیڈ کی اوپر میں پی اے سی لاہور کی بات کر رہا ہوں جیل روڈ کی کسی ایک بیڈ پہ تین سے کم لوگ نہیں ہیں اور سارے اپنی موت اور زندگی کی کشم کشمیں ہیں حضرت اس کو کرنے کے لیے کیا چاہیے اس کو کرنے کے لیے کوئی اوپر سے آئے گا اسے اس امرجنسی کو ڈبل کرنے کے لیے دو نہیں تو چار کروڑ پہ چاہیے یہاں ہر سال چودہ چودہ عرب روپے تندوروں میں جوگ دیا گیا کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں مفتی نایم صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں بہت شکریہ آپ کا مجھے چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے لیکن میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ دو چار کروڑ لگے گا میں کہتا ہوں اس ملک میں اتنے مخیر حضرات ہیں کہ آپ ان سے درخواست کریں وہ آپ کے سامنے سارا کچھ کھول کر رکھتے یہاں پہ جتنے دسترخان چلتے ہیں کراچی میں اور لاہور میں یقین کیجئے دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے جب انسٹیوشنز کی باری آتی ہے انسٹیوشنز ہمیں ناکام ملتے ہیں اور میں جب انسٹیوشنز کی بات کروں تو ہم حضرت عمر خطاب کی مثال دیتے ہیں کہ آپ نے اسی سے زیادہ انسٹیوشنز بنائے یہ جو آرمی کے لیے فیلڈ ہاسپیٹل ہے آپ نے بنائے جو پولیسنگ ہے جو پٹواری ہے یہ نظام آپ نے بنائے ہم مسال وہاں سے لیتے ہیں اور اگر سنت عمر پورا نہیں کر سکتے تو ہم پانی میں موڈ ڈبو کے کیوں مرنی جاتے میں آپ واپس آکے سوال آپ کا جواب لوں گا وقفہ لیجیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بھٹو نے جو روٹی کپڑے اور مکان کا وعدہ دیا تھا وہ آج تک پورا نہیں ہوا لیکن میں اس بات کو بالکل ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ بھٹو کے اندر ایک ظرف تھا اکل تھی میار تھا کہ وہ قوم کو لوگوں کو ایک خواب دکھا سکے مجھے آج لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ بھی نہیں ہے جو کسی کو خواب دکھا سکے شاید وہ خواب دیکھنے کے خود بھی قابل نہیں ہے اگر یہ اتنی نلائکی اور جہالت ہے تو اس میں میرا اور آپ کا ذمہ کتنا ہے پہلے میں انتہائی ممنون علامہ حضین ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے خیریت سے آپ کو صاحبہ حضرت ابھی جو بحث ہے نا وہ ہو رہی ہے تھر کے اوپر لاہور کے ہسپتالوں میں جہاں کے بچے جو ہیں وہ فیزلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور حکومت اس کو جسٹیفائے کرنا چاہیے موت کو بھی جسٹیفکیشن ملے گی میں یہ خدا کی قسم نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ زمانہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا بیٹا آپ پہلے سوال کر لو اسلام علیکم صاحب میرا سوال تھر کے حوالے سے ہے کہ اگر وہاں پہ کہت کی سٹویشن آئی ہوئی ہے تو وہاں کے بچوں کو اور وہاں کے شہریوں کو دوسرے شہروں میں کیوں نہیں مائیگریٹ کرایا جا سکتا وہاں پہ ہو رہا ہے لوگ خود ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں بلکل اچھی بات کیا آپ نے آگے جی بیٹا اسلام علیکم صاحب میرا نام محک اسلام ہے میرا کوششن یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے یہ ہمارے کیسے حکمران ہیں جنہیں لوگوں کی موت کا بلکل بھی حساس نہیں ہے اور یہ کیسے نائب ہے جی یہ کیسے نائب ہے کیا ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ان کے بھی گرے بان پکڑا جائے گا سوائے اللہ کے نا سب کا گرے بان جو ہے نا وہ پکڑا جانا ہے میں اس بات پہ میں کیا کہوں جی بیٹا اسلام علیکم میرا نام فائزہ ہے میرا جو پرائیم نیسٹر ہے ان سے یہ کوششن ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ بڑے بڑے وعدے لیتے ہیں ہم سے یہ صرف پرائیم نیسٹر سے یہ ہے سب سے اوورال جتنے بھی ان سے میرا یہ کوششن ہے کہ یہ بڑے بڑے وعدے لیتے ہیں مکان ٹوٹی کپڑا ہر چیز کا ہم سے ہم سے ووٹ لیتے ہیں لیکن میں یہ ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا بچوں کی تعداد اتنی زیادہ بچے مر کیوں گئے وہاں پہ اور انہیں چاہیے کہ وہ جو وہاں پہ جائیں اور ان کی دیکھ بال کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان پہ کیا گزری ہوگی آپ میں سے ماں کون ہے آپ والدہ ہیں آپ کو دیجئے مائک دیجئے میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے میرے موں میں خاک جب بچہ ہو اپنا اور آپ ہسپتال میں دیکھ رہی ہیں اس کو کہ وہ اس لیے ٹانگیں مار رہا ہے کیونکہ وہ اٹھارہ انچ کا ہے اور وہ سانس نہیں کھینچ سکتا اور اس پلاسٹک کے ڈبے کے اندر آکسیجن جو ہے وہ حکومت کی نلائکی کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے ایک لمحے کو بتانا کیا سوچ ہوگی یہ سوچتے ہوئے نا میرے دل میں میرے آنسوں نکل رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے بات پتہ کیا ہے جب ایک ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے نا جب اس کے بچے کو تکلیف ہوتی ہے وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتی اس کے لیے پھر سب غلط ہیں سب غلط ہیں کیونکہ اس کا بچے کو تکلیف ہے نا سب غلط میری بہن ہم دیکھ رہے ہیں پھر بار بار ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے پھر میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہے کیا نہیں ایک چیز ضمیر بھی تو ہے نا آج ضمیر سویا ہوئے اگر ضمیر اب پچھلے تین ماہ سے دنیا کو جگانے کی کوشش ہو رہی ہے نا پاکستان کو جگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور فرسٹ ٹیم ایسا ہوا ہے کہ عوام جاگ رہی ہے شاید اچھا بستقبل آئے ہمارے لئے اب یہ ایک اور ماہ جس کے بچے ہیں آپ کے بچے ہیں بیٹا میرا آپ سے ایک عدبند سوال ہے کہ تھر میں ایک ماں جو ہے نا اس کے پاس اتنی غزہ نہیں ہے کہ وہ بچے کا وزن اپنے پریگننسی میں پورا کر سکتے اس کے پاس اتنی غزہ نہیں ہے کہ اس کی چھاتی میں دودھ اتر سکے بچہ جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے اور ماں کے سینے سے دودھ نہیں نکل رہا کیونکہ اس کے پاس دودھ ہے ہی نہیں اور اس کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے ایک لمحے کو سوچنا بچہ بھوک سے مر رہا ہے میں یہ جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں تو میرا چیخیں مارنے کو دل چاہ رہا ہے کہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اسلامی کے رپبلک اور ایک ماں اپنے بچے کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھے اور مسالح عمر اور علی کی دیں ہیں اس پہ کیا رائے ہو گیا اسلام علیکم یہ نواز شریف پرائیم میریسٹر ان کی اپنے بچے بھی ہیں ان کی مرسز سے پوچھیں یہ جو ان کی مریم نواز بیٹی ہے یہ جو ادھر آ کے دعوے کر دی ہیں انہیں کہیں بھی جا کے ان کی ماں کو دیکھیں جن کی بچے مر رہے ہیں وہ بھی کبھی زنگی میں ایک ماں بنیں گی خدا نہ خاص ہے جی ماں ہے وہ کبھی اگر خدا نہ خاص ان کی بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے یا اللہ نہ کرے اسمان سے اللہ تعالی آفات بھیجنے زلزلہ ہو گیا سلاب ہو گیا چاہے ہم جتنی بڑے امیر لوگ ہیں چاہے ہم کتنی محلوں میں بیٹھے ہیں چاہے اگر ہمیں اسمان کی طرف سے آفات آ جائیں اور ہمارے ساتھ وہ تو تھر میں ہیں لیکن اللہ نہ کرے کہ ہمارے پنجاب میں ایسا وقت آ جائے کہ ہمارے بچے آفات سے مر جائیں آپ کا سوال آ گیا علامہ صاحب آپ سے یہ بات دیکھیں یہ جو عورت بات کر رہی ہے یہ بات کر رہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس کے بچے کے ساتھ ہمارے بچے جو ہیں وہ دھیاری پہ مرنے کو مطلب ہم نے ان کو منتیں مان کے مارنا ہے ان کے بچے خدا نہ خاصتہ مر جائیں اور ہمارے بچے مرتے رہیں اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میری سمجھ سے یہ باہر ہے بات کہ ہمارے اتنے بڑے کرائسس آ جائے ہمارے علماء بھی خاموش ہمارا تھنک ٹینگ بھی خاموش ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف میڈیا نہ چلائے اگر تو یقین کیجئے یہ خبر ہم تک پہنچے بھی نہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت یہ آپ کو کرائسس کیوں نظر آ رہا ہے پاکستان میں یہ مورل ڈیتھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً درق صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک ایک ماں کی تڑپ کا تعلق ہے ہمارے ساری حضرت حاجرہ کا کردار ہے کہ بیٹا پیاس سے تڑپے لگا تو انہوں نے کس طرح صحیح کی کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہیں اس میں دو پہلے ہمارے ساری ایک تو ماں کی تڑپ تھی اور ایک کوشش بھی تھی یہاں بھی دو صورتیں ہیں کہ ایک کوشش بھی کرنی چاہیے وہاں کی ماں کو کہ ہم بھی کوئی سسلے میں جائیں اور ہجرت اس لیے کہی گئی ہے اور اس کو حکم دیا گیا اگر وہاں کے حالہ سازگار نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کر جائیے ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات اس میں جملہ کہتا ہوں میں اب عدب کے ساتھ وہ ہجرت کر کے اگر کراچی چلے جائیں گے تو وہاں کون سا پانی حضرت کو مل جائیں گے میں وہی ارز کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہے دوسرا محلہ جس کو بلکہ اس سے پہلا محلہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو میں نے اس ماں کے ترجمانی کرتے ہیں بات ارز کی ہے حکم ران کے اول ہی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ جو عوام الناس سے آپ ٹیکسز لیتے ہیں اس کو استعمال کرتے جس طرح آپ قریبی شہر والوں کو نواز سے اسی طرح دور دراز کے شہر کے جو بات سیئے ہیں وہ بھی برابر کے حصے دار ہیں یہ نہیں کہ ان کو آپ اگنور کر دیں اور یہاں والوں کو تو نواز سے جائیں جب وسائل کی تقسیم آئے گی تو سب سے برابر ہونی چاہیے دوسری بات جو ہے جس میں جناب علیہ السلام نے بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا اللہ اللہ امت طبقہ تصفلہ جب وسیعت فرمایت فرمایا قریبوں سے چھوٹے طبقے سے ڈرنا خوف خدا کرنا اس لیے کہ ان کی بد دعائیں جہیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اور ان کا کوئی کفیل کوئی سرپرست نہیں اسوائے اللہ جن کا اللہ سرپرست ہوتا ہے وہ وہی جو بیٹی کہہ رہی ہے اور مظلوم کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا تو لہٰذا اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں جو بچے مر رہے ہیں ماہیں مر رہی ہیں اب اس پر بہانے ٹال مٹول جنہیں جی وہاں بھوک نہیں ہے وہاں پر بیماری ہیں بیماری کس وجہ سے آ رہی ہے بھوک کس وجہ سے آ رہی ہے حکم رانوں کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تو ایک ایک فرد کی جنابی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گورنر کو پہلے تو خود جا کے سروے کرو خود نہیں پہنچ سکتے پھر ایسے باعتماد لوگوں کو بھیجو کہ جو تمہیں سچی خبریں دیں یہاں تو جوٹی خبریں ہوتی ہے سب اوکی ہوتا ہے یہ صورتحال ہوتی ہے خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ اور خود کروا کے آئیں تو حکم ران قطعی طور پر قطعی طور پر بریوزمہ نہیں ہو سکتے اور خاص طور پر یہ لوگ اس قسم کے غریب فقیر مسکین جن کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ان کے بدعا سے ڈرنا چاہیے اقتدار کوئی دائمی چیز نہیں ہے یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں قوم میں سکت بیدار ہو چکی ہے متوجہ ہو رہی ہے دنیا کے انجیوز اس کے لئے تعاون کرنے کو تیار ہیں دوسری چیزوں کے تقرزے بھی لیا جا رہے ہیں انجیوز کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تھر کے لئے تھر کو آج کا مسئلہ تھوڑا ہے یہ کوئی اچانک تھوڑا ہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں تھر میں کا احت پڑھ گیا تھر میں کا احت پڑھ گیا اس کا مسئلہ علاج نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت سندھ کو لیں یا سبائی حکومتوں کے لیں یا زلی حکومتوں کے لیں یا قومی حکومتوں کے لیں تو سب کچھ موجود ہے ایک تو وہ ذمہ داری جب تک آکے اسلام دوسری صورت اللہ یا آگ نہیں لگائیں گے تو تب تک ان کی بھی نہیں سنی جائے گی جہاں تک دوسری بات ہے یہ خطرناک بات ہے دوسری جو ذمہ داری ہے جہاں تک پڑھوشی کے حقوق مسلمان کے حقوق یہ جو کہا گیا کہ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تجسد وحد ہیں تو ہماری وہ غیرت کہاں گی غیرت ایمان کہ وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں ہم مزیک نیدے سو رہے ہیں ہمارے ٹیول پہ دس تس پندرہ پندرہ سو سو قسم کے کھانے ہیں اور وہاں پر پینے کو پانی دی اور بھوک سے مر رہے ہیں اور اگر پانی بھیجا جاتا ہے پانی نہیں ہے جو بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ تقسیم نہیں ہو رہا اس لیے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے اگر منجمنٹ کے اتنے سیریس ایشوز ہیں تو کیا حاکموں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے اپنے گھر چلتے ہیں جو بہتر کر سکتا ہے وہ کر لیں کتب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی موت کہیں بھی آئے کسی صوبے میں آئے کسی کی آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مزمت ہے مسلمان ہے انسان ہے اور انسان ہے پاکستانی ہے ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں اس میں کوئی سیاست نہیں کہ پنجاب میں یہ تمام لوگ کے لیے میں سمجھتا ہوں قابل مزمت ہے اور ان ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بہت سارے سو موٹو چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں عدلیہ بھی ہے وہاں اس کے اوپر بھی سو موٹو لے اور حکومتوں کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کمیشن قائم کرے باقی جہاں تک آپ نے بات کئی دوسری جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ وہ سندھ کی حکومت ہو وہ پنجاب کی حکومت ہو حکمران ہیں وہ ووٹ لے کر آتے ہیں اور اسی عوام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حکمران بناتا ہے خواب شوقت بسرا ہو خواب میاں نواز شریف صاحب ہو خواب پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں بھی بھی غیر ذمہ داری ہو رہی ہے فرائز صحیح نبائے جا رہے ان کے لیے قابل مزمت ہے ان کے اندر اپنا کردار ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ دیکھیں ہم نہیں ڈلیور کر سکے تو ایک اہم گھر جاتے ہیں اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے وہ تو لشکریت اس میں بھی نہیں ہے اگر ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں پاکستان کے عدالتوں کو مانتے ہیں اس کا طریقہ کار اصل میں آج بھی آپ کو ارز کر دوں کہ تمام حکمران ان کے مطلعے کبھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کانٹیبل ہو جائیں گے اگر عوام کو اس کا اختیار دے دیا جائے ہر دو چار سال بعد جب ہم آپ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ گولی یا بندوق کے ذریعے آتے ہیں تو مسائل پھر زیروں سے شروع ہوتا ہے جو حکمران عوام کی وجہ سے نہیں آئے گا وہ کسی امریکہ کی وجہ سے آئے گا کسی اور کی وجہ سے آئے گا وہ ایکاؤنٹیبل نہیں ہوگا ایکاؤنٹیبل وہی ہوں گے جو عوام کے وجہ سے ایک ادار میں آئیں گے عوام کے جینون ووٹ کی وجہ سے آئیں گے حضرت یہاں پہ زوار صاحب آپ سے سوال ہے اور بلکل آخری سوال ہے یہ اللہ کی زمینہ اور اللہ کے نام پر ہم نے لی ایسا ہے کوئی اس پر دو رائے تو نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کے قانون سے آ رہی ہے ہم گفتگو تو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون لگنا چاہیے اگر اللہ کا قانون لگنا چاہیے تو وہ چاہے جتنا مرضی نرم لگے بھائی موت کا بدلہ موت ہوگا یا اس کے عوض کچھ اور دیں جب کچھ قانون ہی نہیں لگ رہا یہاں پہ اپلیکیشن ہی نہیں ہو رہا تو کیا پھر سیکنڈ ڈیفنس لائن جو میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء اکرام ہے کیا ان کو کٹھے ہو کے لیڈرشپ نہیں لینی چاہیے یہ آپ نے صحیح فرمایا اصل میں یہاں جب سے بنا ہے وعدہ تو اللہ سے یہی کیا تھا کہ ہم تیرا قانون لائیں گے لیکن 68 سال انہیں کو ہیں حضرت واحد غریب ملک ہے پاکستان جہاں پہ گاڑی ڈھائی لاکھ بلیک ہوتی ہے یہ اکانومی کہاں کی ہے کہ غریب ملکوں اور کار لوگ خریدنا چاہیں ڈھائی لاکھ بلیک منی دینے کے بعد کوئی تو حد ہوگی اس ملک میں 68 سال ہو گئے ہیں کبھی بسرہ شاہ جو فرما رہا ہے نا کہ عوام ان کا استحاب کرے گی اگر ان کو چلنے دیں تو وہ جو پانچ سال لوٹ کے واگ جاتے ہیں ان کا استحاب انہوں نے کہا مارا تو کام ہو گیا ہم غیب ہو گئے یہاں جب تک قوم حکم خداوندی پہ نہیں آئے گی حکم تھا سچوں کا ساتھ دو یہ ہر دفعہ کونہ کوئی جو مداری ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں سارے مداری قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم سچے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اناس وعلا دین ملوک ہیں لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہیں اگر بادشاہ کرپٹ بیٹھا ہو اوپر بیمان بیٹھا ہو تو اس کا سارا عملہ ڈی سی ہو ان کو کیا پرواہ گندم خراب ہو رہی ہے پانی آگر پڑا رہا ہے پانی ضائع ہو گیا ہے بچے مر رہے ہیں یہاں اکسیجن نہیں ہے پچاس کروڑ رپیہ سکوٹی دھرنوں کی پہ لگ رہا ہے لیکن اسپتال میں بریزوں کے لیے پانی نہیں ہے ان کو پرواہ نہیں اگر یہ ٹیم ایک دیانتدار ٹیم بنا کے لگائی جاتی اتنی مشکل بات کی ہے نا آپ نے یہ کسی جماعت نے کوئی اپنا خود احتسابی کی ہوتی کہ دیانتدار لوگوں یہاں تو آج بزراج چھوڑ کے میرے ساتھ آ جائے تو میں نارے لگاؤں گا زندہ بات کے میں ان کے ساتھ چلا جو ہوتا ہے یہ دیکھے بغیر کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی اس کی دیانتداری اس کی امانتداری کو شاہ ہے یا نہیں ہے جب تنگیہ نہیں کریں گے حضرت ایک جملہ مجھے حل کا بتائیے کوئی حل نظر آتا ہے سب سے پہلی وہی احساس کی بیداری اور کوشش مایوس نہیں ہونے چاہیے ہم نے اگر آواز آپ پہنچا رہے تو یقیناً اس سے آواز پہنچے گی اس کے لیے عوام الناس کو آگے بڑھنا چاہیے اتصاب کے عمل کے حوالے سے بھی اور وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کو ان کے گریبان تک بھی ہاتھ پہنچنا چاہیے اور اپنے طور پر ہماری شریف ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان کے احساس ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم فوری طور پر لوگوں خیار رکھیں اور اپنے ذاتی وسائل میں سے حکومت کے وسائل میں سے ان چیزوں کے مد کرنی چاہیے رفائی تنظیمیں وہاں پہنچنی چاہیے ہمیں خود پہنچنا چاہیے علماء اس پر سیسرے میں لوگوں کو باور کرائیں خطبات جمعہ میں اور باقی معاملات میں جمعہ نہیں ہو رہے خطبے کہاں سے دیں گے وہ پانی نہیں ہے وضو نہیں ہے کراچی میں جمعہ نہیں ہوئے دیکھا جمعہ وہاں نہ ہو جہاں ہو رہے ہیں وہ تو کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران بھی عوام میں سے ہیں ہم سب لوگوں کو کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے ہم سب لوگ کو خود اعتصابی کے عمل سے گزرنا ہوگا جس جس کی جو ذمہ داریاں ہیں تمام ادا کریں انشاءاللہ مایوسی کی بات نہیں مایوسی کفر ہے بہتری آئے گی پاکستان ہمیشہ لہنے کے لیے بنا ہے ہاں جو لوگ غیر ذمہ داری کا مظہارہ کرتے ہیں ایسا قانون ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا حواتین اوزاد میرے خیال میں آج جو تبدیلی ہے نا وہ صرف یہ ہے اور میں یہ بالکل اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کہ شوکت بسرا جو ہے انہوں نے کوئی ڈیفینس نہیں دی انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹو بیلٹی ہونی چاہیے اور جو جو ذمہ دار ہے اس کو لٹکنا چاہیے یہ تبدیلی جب تک نہیں آئے گی بلکہ ایک میں حد عدب سے بات کہہ رہا ہوں بلکل جاتے ہوئے کہ ایک جگہ پہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ آپ تبدیلی کے نعرے چھوڑ دیں آپ ایک سال کے لیے پاکستان کو لوٹنا بند کر دیں آپ کسی ویکیشن پہ چلے جائیں یہ جب سے بچارہ پیدا ہوا ہے یہ لوٹ رہے کھا رہا ہے اس کے گوشت اور بوٹیاں لوگ نچاہ رہے ہیں آپ ایک سال کے لیے اس کو سانس لینے دیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا پھر آئیے اور اس ملک کو پھر لوٹنا شروع کر دیئے کیونکہ آپ نے بعض لوٹنے سے نہیں آنا یہ میرا اور آپ کا ذمہ ہے کہ جب ہم حاکموں کو ووٹ دینے جائیں تو پھر اللہ اور رسول کو اس وقت یاد کریں اپنے خاندانوں کو اپنی نسبتوں کو اور اپنی کسی اور لالج کو مدد نظر نہ رکھیں دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ باتنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ